ہیلو ایبریون مائی سائر پہ ڈاکٹر لکشمی شرما سواگت ہے آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم بات کریں گے ہومیپیتی کی بہت ہی افیکٹیپ پاپلر میڈیسن جس کا نام ہے نیفیلیم پولی سیفلم اس ہومیپیتک دوا کے بارے میں یہ ہومیپیتک دوا بہت ریئر میڈیسن ہے اور یہ کٹ بیڈ یا جیسے اولڈ ویلسم کہتے ہیں اس پلانٹ سے پرپیر کی جاتی ہے ہومیپیتکلی جب اس میڈیسن کو پرپی بوڈی کے پارٹ سپیس کا ایکشن کافی اچھا دیکھا جاتا ہے اگر ہم اس کے ایکشن آف میڈیسن دیکھیں تو سپیشلی جوائنٹ پین میں ریوبینٹیزم میں گاؤٹ میں سائٹک پین میں اس کے علاوہ بیک ایک میں فیمیل جنائٹل سپیس پیشلی ڈیس مینوریا میں اور ساتھ ہی منسٹرول کمپلینٹس میں یہ ایکشن آف میڈیسن اس کا کافی اچھا دیکھا جا سکتا ہے اگر ہم اس کے سیمٹمز یعنی لکشنوں کی بات کریں کہ آپ کن کن لکشنوں کے آدھار پر اس دوا کو پریوک کر سکتے ہیں سب سے پہلا اگر لکشن دیکھیں تو بیک ایک کے کیس میں یعنی کمر درد کے کیس میں بہت اچھی میڈیسن ماری جاتی ہے اگر آپ کو سلپ ڈسک کی پرابلم ہو گئی ہے یعنی آپ کی جو اسپانل کورڈ یعنی ریڈ کی ہڈی میں کچھ ڈسک ہوتی ہیں وہ اگر ایناٹومیکل پوزیشن سے ہٹ جاتی ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ کو کافی زیادہ سیویر نیوریلجک پین ہوتا ہے اور اتنا زیادہ درد ہوتا ہے کہ آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں پرابلم ہوتی ہے اگر آپ لیٹھتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے چیئر پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو آرام ملتا ہے سٹیپنگ یعنی چلنے فننے سے مومنٹ کرنے سے آپ کی کمپلینٹس بڑھ جاتی ہیں تو ایسے بیک ایک میں آپ اس دوا کا پریوک کر سکتے ہیں دوسری کنڈیشن ہوتی ہے شائٹکا پین میں شائٹکا پین ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں شائٹک نرب میں آپ کو درد ہوتا ہے جیسے کہ ہم جانتے کہ شائٹکا نرب ہے شائٹک نرب ہے وہ سب سے زیادہ ہماری باڈی کی longest نرب ہوتی ہے جو کی originate ہوتی ہے back part سے یہ جو شائٹک نرب ہے یہ آپ کے back part of thigh سے ہوتے ہوئے back part of leg سے ہوتے ہوئے نیچے آپ کے جو foot ہوتا ہے تو اس تک یہ ascend کرتی ہے descend کرتی ہے تو یہ جو شائٹک نرب ہوتی ہے اس کے course of action میں اگر کوئی بھی problems ہوتی ہے تو آپ کو شائٹکا کا پین ہو سکتا ہے تو شائٹکا کے پین میں یہ دوہ سب سے commonest medicine ہوتی ہے سب سے topmost medicine ہوتی ہے تو اگر آپ کو شائٹکا پین ہے تب بھی آپ اس دوہ کا پریوک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کو یہ لکشن بھی ملتے ہیں کہ آپ کا جو پین ہے وہ alternate کرتا ہے numbness کے ساتھ سے یعنی آپ کو numbness یعنی سنپن جب ہوتا ہے تو آپ کو پین نہیں ہوتا کبھی کبھی آپ کو سنپن ہوتا ہے تو پین ہو جاتا ہے یا پھر pain is followed by numbness اگر یہ complaints آپ کو مل رہی ہیں ساتھ ساتھ آپ کو یہ لکشن مل رہے ہیں تو یہ ایک indicative feature ہوتا ہے اس دوہ کو پریوک کرنے پا اس کے علاوہ یہ جو medicine ہے اگر joints میں especially long joints ہے جیسے knee joints ہے ان میں oil کی کمی ہو گئی یعنی grease کی کمی یعنی sinuval fluid کی کمی ہے تو اس کو sinuval fluid کو بڑھانے کا یہ کام کرتی ہے اگر آپ کو گھٹنے میں اتنا زیادہ درد ہوتا ہے کہ کسی بھی moment پہ stepping کرنے سیڑی چڑھنے پہ آپ کو کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے لیٹنے پہ اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اور چیئر پہ بیٹھنے پہ اگر آپ کو آرام مل رہا ہے تو اس طرح کی modalities کے ساتھ آپ کو joints یعنی knee pain کی complaints ہے تب بھی آپ اس دوہ کا پریوک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گٹھیا کے کیس میں یعنی گاؤٹ کے کیس میں بہت اچھی medicine ہوتی ہے اگر آپ کا uric acid بڑھا ہوا ہے آپ کے big toe یعنی آپ کا جو پیر کا جو آپ کا انگوٹھا ہوتا ہے اس میں کافی زیادہ swelling ہو رہی ہے redness ہو رہی ہے burning اس میں ہو رہی ہے درد ہو رہا ہے کافی زیادہ touch کرنے پہ اور ساتھ uric acid بڑھا تو اس complaints کے لیے بھی آپ اس دوہ کا پریوک کر سکتے ہیں یہ uric acid کے level کو بھی normalize کرنے میں helpful ہوتی ہے great toe big toe میں جو بھی درد ہوتا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے میں helpful ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ joint pain پہ بھی بہت اچھا action کرتی ہے اگر آپ کو جوڑوں میں درد کی شکایت ہے especially آپ کو wet weather میں آپ کو complaints اگر بڑھ رہی ہے کافی زیادہ severe pain ہو رہا ہے moist wet weather میں complaints ہو رہی ہیں تب بھی آپ اس دوہ کا joint pain میں پریوک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ nephelia homeopathic medicine ایک طرح ہے کہ neurologic pain جسے تھائیس کا neurologیا کہتے ہیں اس condition میں بہت beneficial ہوتی ہے یہ جو anterior جو crural neurologیا ہوتا ہے جو کی crural جو نرب ہوتی ہے جو originate ہوتی ہے lumber part سے اور یہ supply ہوتی ہے front part of thigh کو especially skin of thigh کو اور muscles of thigh کو تو اس نرب میں کسی بھی compression کے قارن اگر درد رہا ہے تو thigh میں کافی سیویر pain ہوتا ہے جیسے thigh کا neurologیا جیسی condition develop ہوتی ہے تو anterior crural nerve کا neurologیا ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے میں بھی یہ medicine کافی مددگار ہوتی ہے اس کے علاوہ nephelium کی بات کریں تو gastric complaints میں بھی اس کا اچھا roll ہوتا ہے اگر آپ بہت زیادہ پیٹ میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے abdomen میں کافی heaviness محسوس ہوتا ہے اور جو warping ہو رہی ہے تو آپ اس دواء کا پریوک کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ کولی کی پیر ہو رہا ہے جس میں آپ پیر موڑ کر بیٹھنے سے آرام ملتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ اس دواء کا پریوک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گیس ٹی کمپلینٹ میں اور اگر ہم دیکھیں تو بارٹری سٹول ہو رہا ہے ڈائری ہو رہا ہے کافی زیادہ بیقنیس ہوتی ہے اس کے بارد بھی آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ first stage of cholera یعنی bacterial یا viral condition اگر آپ develop ہو گئی ہے جس کے قرآن آپ کو بارٹری سٹول ہو رہا ہے اور آپ کو بہت weakness محسوس ہوتی ہے اس ٹول پاس آؤٹ کرنے کے بعد تو cholera کی condition میں first stage of cholera سکتے ہے اس کے علاوہ اس کا last symptom ہے female complaints میں female میں اگر dismenorhea کی problems ہو رہی ہے تب بھی آپ اس دوا کا پریوک کر سکتے ہیں اگر منس کافی زیادہ سکی انٹی ساتھ میں first day of menstrual cycle کافی زیادہ درد ہوتا ہے تب بھی آپ اس دوا کا پریوک کر سکتے ہیں اس دوا کا ایک اور پریوک دیکھ جاتا ہے وہ ہے آپ کے leg cram کی condition میں اگر آپ کو لیک میں کافی زیادہ cram آتے ہیں تو بھی آپ اس دوا کا پریوک کر سکتے ہیں تو یہ سب اس کے indicate feature ہوتے ہیں کہ آپ اس دوا کو کن 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 پریوک کر سکتے ہیں آپ اس دوا کو اگر ہم repeat کر یں تو بیک کی کن میں شائٹ کا پین کی پریوک کر سکتے ہیں اگر oil کم ہو گیا گھٹنوں میں تب آپ اس کو پریوک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میرس میروریا کی کن میرس پریوک کر سکتے ہیں پریوک کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ اس کو لیک کر میں بھی پریوک کر سکتے ہیں تو یہ سب ہی کن دو کا پریوک کر سکتے ہیں کس پوٹینسی میں آپ کو پریوک کر نا چاہیے میرے جو زیادہ تر میں اس کے result دیکھتی ہوں تو نیفیلی مومی پیتھ میڈیسین 200 پاور میں کافی اچھی ایفیکٹی میڈیسین ہوتی ہے اگر کوئی بھی اینی ٹائپ آف نیوریل جیگ پین ہو رہا ہے تو آپ اس کو 200 پاور میں پریوک کر یں 4 ڈاریک ڈان ٹنگ پور 15 ڈیز آپ پریوک کر اگر آپ کو 2 to 4 ڈیز in case of ڈیس مین ہو رہی ہے اور اگر آپ کو ڈیز پیوک سمی تک بھی اس پاور میں پریوک کر سکتے کافی بینی فیشل ہوتی ہے گیسٹ ٹرم ہوتی ہے تب آپ 4 سے 5 دن پیوک کر نیوری پیوک کرنا ہے تو اچھے آکر ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے تو بیل آئیکن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ملتے نیکس ویڈیو میں اسی طرح کے اور اپ ڈیٹس کے